السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ دونوں جماعتیں ہی انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے یہ کہیں نہیں تھی دنیا کے کسی کونے میں نہیں تھی اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں ہی ان کا ذکر ملے گا تو ان دو جماعتوں سے اگر بچ گئے تو آپ اپنا ایمان اپنا دین بچا سکتے ہیں اور اگر ہم یہ بات بینہ دلیل کے بولے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ دشمنی ہے بغز ہے لیکن ہم دلائل اور شواہد کی روشنی میں کہہ رہے ہیں آئیے دیکھئے یہ ہیں تبلیغی جماعت کے آج سب سے بڑے مناظر اور تبلیغی جماعت کی تعلیم کی کتاب ہے فضائلِ آمال یہ دو چیزیں بہت مشہور ہیں تبلیغیوں میں اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون جھوٹا مولانا گممن جھوٹا یا فضائلِ آمال جھوٹی آئیے سنیے سب سے پہلے ان کے بہت بڑے مناظر کیا فرماتے ہیں مولانا نصیب گول صاحب ہیں درمیان میں میں تھا وہ بات پشتوں میں کرتے کوئی رقوقی بات تو مجھے مولانا فضرمان صاحب فرمانے لگے کہ مولانا نصیب گول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا علیہENCEESS برمن صاحب پشتوں سمجھتے ہیں تو میں نے مولانا مزاق میں فرمایا کہ ہماری پشتوں تو مردے بھی سمجھتے ہیں میں نے فوراں کہا فوراں میں اپنے مواقع کو جانے نہیں دیتا میں نے کہا ہم مردوں کے سننے کے قائل ہیں سمجھنے کے قائل نہیں ہے ہمارے مردے پشتوں سنتے ہیں سمجھنے کا ہمیں نہیں بتا تو دیکھیں میں نے سمائے موتا بیان کیا سنا آپ نے مولانا گممن اپنی ہی پیٹ تھپ تھپا رہے تھے ان لوگوں کے سامنے جو انپڑ عوام سامنے بیٹھی ہے لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ پیٹ تھپ تھپانا کہاں لے جا کے انہیں برباد کرے گا اب انہوں نے اگر ان کی بات صحیح مان لے تو فضائل عمال جھوٹی ہو جائے گی اور فضائل عمال کی بات صحیح مان لے تو مولانا گممن جھوٹے ثابت ہو جائیں گے کیسے کہ مولانا گممن بول رہے ہیں کہ ہم سما موتا یعنی مردوں کے سننے کے قائل ہیں سمجھنے کی نہیں ہیں اور پھر انہوں نے ایک جھوٹ اور بول دیا کہ ان کیوں آگے مردے پشتو بھی سن لیتے خیر وہ مثالی بات ہے اور ہم مثالی باتوں کو گمراہ مکلد اور تبلیغی جماعت والے جیسا ایشیو نہیں بناتے کہ ایک بات کو پتنگڑ بنا دے ایسی مثال دی جا سکتی ہے مزائیہ انداز میں اس سے کوئی ہم غلط تانو تشنی نہیں کرنا چاہتے جیسے تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں لیکن یہاں جو عقیدہ مولانا گممن نے خود بیان کیا ہے کہ یہ میرا موقف ہے ہمارا اسٹینڈ ہے کہ ہم مردوں کے سننے کے قائل ہیں سمجھنے کے نہیں اب جو یہ بات بولے کہ مردے سمجھتے بھی ہیں سننے کے بات تو گویا وہ مولانا گممن کے حساب سے جھوٹا ثابت ہوا تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں فضائل اعمال کا ایک واقعہ یہ دینِ اسلام گروپ ہے اور یہ جس بھائی کا گروپ ہے وہ بیس سال تبلیغی جماعت میں لگائے تھے اور الحمدللہ اہلِ حدیث بن گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا گمراہی کی طرف سے ہدایت کی طرف آئے ہیں اور اس میں بہت سارے تبلیغی بھائی ہیں یہ عبارت دیکھئے تبلیغی جماعت والوں کی فضائل اعمال کی دیکھئے اس میں یہاں کیا فرما رہے ہیں وہ یہ وہ ایک سخی کی قبر پر گئے اور اس کی قبر پر بیٹھ کر یہ سارا قصہ بیان کیا وہاں سے اٹھ کر چلے آئے واپس آ کر اپنے پاس سے ایک دینار نکالا اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھا اور دوسرا اس فقیر کو دے دیا کہ یہ کرز دیتا ہوں اس وقت تم میں سے اپنے کام چلا لو جب تمہارے پاس کہیں سے کچھ آ جائے تو میرا کرز عدہ کر دینا وہ لے کر چلا گیا اپنی ضرورت پوری کر لی رات کو ان صاحب دینار نے قبر والے کو خواب میں دیکھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بات تو ساری سن لی تھی مگر مجھے جواب دینے کی اجازت نہ ہوئی مگر گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو مکان کے فلا فلا حصے میں جو سامان یا گھابند رہا ہے اس کے نیچے ایک چینی کا برطن ایک مرتبان گڑا ہے اس میں پانسو اشرفیاں ہیں خیر یہ واقعہ پورا ہے اور دیکھئے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فضائل اعمال میں بتایا جا رہا ہے کہ مردے نے سائل کی بات تو سنی لی اور سمجھ بھی لی تھی لیکن بولنے کی اجازت نہیں تھی اس لئے خواب میں آکے بولیں یہاں پر مردہ سن بھی رہے سمجھ بھی رہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں اور خواب میں آکے بتا بھی رہے اور ادھر مولانا گممن یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم مردوں کے سننے اور سمجھنے کے قائل نہیں ہیں سننے کے قائل ہیں سمجھنے کے قائل نہیں ہیں تو اب میرا تبلیگی جماعت والوں سے یہی سوال ہے کہ کون جھوٹا مولانا گممن یا فضائل اعمال فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو گمرہ کرنے والی اس جماعت سے ہر عام و خاص مسلمان کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین